اب ہے آپ کے سامنے تاریخ تبری جلد نمبر پانچ عربی کی اور وہاں پر موضوع آتا ہے کہ جناب محمد ابن ابو بکر یہ جناب محمد ابن ابو بکر کون ہے جناب ابو بکر کے فرزند ہیں جناب عائشہ کے بھائی ہیں پس اگر جناب ام حبیبہ جو ام المؤمنین ہیں ان کا بھائی ہونے کی وجہ سے ماویہ کو خال المؤمنین کہا جا رہا ہے تو حقیقت یہ ہے کہ خال المؤمنین اور مؤمنین کا مامو بننے کی زیادہ صلاحیت اور حیثیت جناب حضرت محمد ابن ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ وسلم علیہ کے پاس ہونی چاہیے یہ جو ہم ان کا اتنا نام لے رہے ہیں حتی صلوات اللہ وسلم علیہ اس میں کوئی اشکال نہیں ہے پہلی بات دوسری بات یہ ہے کہ یہ تاریخ کے وہ مظلوم ہیں کہ ان کا ذکر نہیں کیا جاتا اور اگر شیعہ ذکر کرتے ہیں تو پھر ان کو قتل کیا جاتا ہے تو تمام برادران اہل سنت کو بتائیں کہ یہ بھی صحابی تھے یہ بھی ام المؤمنین حضرت عائشہ کے بھائی تھے معاویہ نے ان کو مروایا مرنے مارنے کے بعد انہیں مردہ گھدے میں ڈال کر جلا دیا گیا یہ وہ مظلوم ہیں کہ ان کا نام نہیں لیا جاتا اور ان سے بڑھ کے مظلوم پوری شیعہ قوم ہو جاتی ہے کہ اگر وہ ان کا دفاع بھی کرتے ہیں تو پھر ان کو قتل کیا جاتا ہے اب یہاں پر یاد رکھیں کہ ایک ہے معاویہ ابن ابو صفیان کہ جنگ کے جرائم کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ جنگ سفین میں ستر ہزار سے ایک لاکھ دس ہزار لوگ مارے گئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے گروہ کے بارے میں فرمایا تھا یا امار تقتلو کا فیتن باغیتن کہ تمہیں ایک باغی گروہ قتل کرے گا تو یہاں پر یہ موضوع آتا ہے کہ پہلے اس میں اردو میں پڑھ کے سنا دیں اور بعد میں عربی میں یا پہلے عربی میں پڑھ دیتے ہیں وَقَالَ لَهُمْ مَاوِيَا کہ محمد ابن ابو بکر سے معاویہ نے کہا اب یہاں پر صرف ہم ہیڈنگ دکھا رہے ہیں معاویہ کو غصہ آیا آگے بڑھا اور قتل کر دیا جناب حضرت ابو بکر کے فرزند حضرت عائشہ کے بھائی جناب حضرت محمد ابن ابو بکر کو سم القاہو فی جیفت ہمار پھر ڈال دیا ایک مردار گھدے میں سم اہرقاہو بن نار پھر اس کے بعد ان کو جلا دیا فَلَمَّا بَلَغَ ذَلِكَ آئِشَةَ جَزَعَتْ عَلَيْهِ جَزْعَنْ شَدِيدًا کہ حضرت عائشہ کو بہت غم ہوا بہت رنجیدہ ہوئیں وَقَنَتَتْ عَلِيْهِ فِي دُبَرَ السَّلَاةِ تَدُعَلَى مَاوِيَا وَأَمْر پھر ہر نماز میں بددعا کرتی تھی معاویہ اور عمر آس کے بارے میں تو یہاں پر آپ دیکھیں کہ اب آپ کے سامنے تفصیل سے ہے جل نمبر تین تاریخِ تبری صفحہ نمبر تین سو پانچ کہ محمد ابن ابو بکر کا ابی بکر کا فرار اب ان محمد کے ساتھ رضی اللہ نہیں لکھا جا رہا یہ بھی تو صحابی ہیں لیکن کیونکہ اہلِ بیعت کے طرفدارِ مولا علی کے طرفدارِ معاویہ نے مارا ہے تو ان کا نام اب احترام سے نہیں لکھا جائے گا پھر بیچ میں آپ دیکھیں تو اس میں آ رہا ہے وہ محمد کے ساتھ اس کے ساتھیوں میں سے چند آدمی باقی رہ گئے تھے اب یہاں پر جنابِ محمد ابن ابو بکر کو بغیر حضرت کے بلکہ لکھا جا رہا ہے محمد اور اس کے بعد کیا لکھ رہا ہے محمد کے ساتھ اس کے ساتھیوں اب ان صحابی کے لیے احترام سے نہیں کہا جا رہا ہے آپ کے ساتھی اس کے ساتھیوں اور یہ آپ کے سامنے ہے اور اسے آپ چاہیں تو خود خریدیں تاریخِ تبری جل نمبر تین صفحہ نمبر تین سو پانچ یا یہ کہ آپ اس وقت جا کر اس کو انٹرنیٹ پہ بھی سرچ کر سکتے ہیں اس کو ڈاؤنلوڈ کریں جل نمبر تین کو اور اس کو دیکھ لیں اور پڑھیں اس کو کہ تاریخِ اسلام میں کیا ہوا اور جگہ جگہ جنابِ حضرتِ محمد ابن ابو بکر کا نام لیا جا رہا ہے محمد کہہ کے اس کہہ کے تو یہاں پر آپ دیکھیں کہ ہیڈنگ نمبر تین میں ہے محمد ابن ابو بکر قاتلِ عثمان کا حشر اب یہاں پر آپ اقرار کر رہے ہیں کہ صحابی یعنی حضرت ابو بکر کے فرزند حضرتِ عائشہ کے بھائی جنابِ حضرتِ محمد ابن ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کو آپ کہہ رہے ہیں حضرتِ عثمان کا قاتل اب اگر یہ لکھ رہے ہیں تو آپ کیسے کہہ رہے ہیں کہ تمام اصحاب جو ہیں وہ نیک تھے تمام اصحاب میں بڑی محبت تھی یہی بات تو ہم کرتے ہیں کہ تمام میں محبت نہیں تھی آپ اتنے آرام سے لکھ رہے ہیں کہ محمد ابن ابو بکر قاتلِ عثمان کا حشر محمد نے لوگوں سے کہا مجھے پانی پلا دو اب ان کو اتنا مارا گیا کہ ان کو پانی بھی نہیں پلایا جارہا محمد نے لوگوں سے کہا کہ ان کو پانی پلا دو ماویہ نے جواب دیا اللہ تعالیٰ مجھے کبھی یہ قطرہ پانی نہ پلاے اگر میں تجھے پانی پلاوں تم نے عثمان کو پانی پینے سے روکا تھا اور تم نے عثمان کو روزے کی حالت میں جبکہ ان کا خون حرامتہ شہید کر دیا تھا اب یہ کس کے لئے کہا جا رہا ہے اصحاب کے لئے کہ بلا شک مدینہ میں اصحابی تھے کہ جنہوں نے انہیں قتل بھی کیا ان کو دفن بھی نہیں ہونے دیا بعد میں تین دن کے بعد دفن کیا تو حشل کوکب میں یہودی و قبرستان میں دفن کیا گیا نہ غسل ہوا نہ کفن ہوا نہ دفن ہوا یہ نسبت بعد میں پولٹیکلی فائدے اٹھانے کے لئے مولا علی پر ڈال دی گئی اور اسی سے جنگیں جمل ہوئی اسی سے جنگیں صفین ہوئی معاویہ بن خدیج اب ایک یاد رکھیں معاویہ بن ابو صفیان ہے جس نے مولا علی سے جنگ کی اور دشمن اہل بیت تو دوسری جانب ہے معاویہ بن خدیج اور یہ بھی اصحاب میں سے ہے مصر میں معاویہ کے نمائندے کے طور پہ ہے اور ساتھ میں کون ہے عمر بن آس اور یہ بھی اصحاب میں سے ہے کہ ان دونوں کے بارے میں اور ساتھ میں اب اگر کہا جائے وہ والے معاویہ تو بھی حضرت عائشہ بددعہ کرتی تھی کہا جائے یہ بھی تو ان کے لئے بھی بددعہ کرتی تھی یہ دونوں اصحاب ہیں لیکن جو زیادہ مشہور قول ہے وہ یہی ہے کہ معاویہ امیر شام کے لئے جناب عائشہ بددعہ کرتی تھی کیونکہ اسی کے حکم سے یہ سب کچھ ہوا تھا معاویہ بن خدیج نے محمد سے کہا کہ تُو جانتا ہے میں تیرے ساتھ کیا سلوک کرنا چاہتا ہوں میں تجھے گھدے کی کھال میں سیوں گا پھر اسے آگ میں جلاؤں گا اب اس پوری آپ پیراگراف کو پورے پیراگراف کو پڑھ لی جائے گا ہم صرف ہیڈنگ پڑھ دیتے ہیں معاویہ نے کہا تو میں تجھے عثمان کے قصاص میں قتل کر رہا ہوں وہ معاویہ کون ہے صحابی صحابی سے کہہ رہے ہیں کہ میں تمہیں ایک صحابی یعنی جناب عثمان کے قتل کے قصاص میں قتل کر رہا ہوں محمد نے جواب دیا تیرہ عثمان سے کیا تعلق عثمان نے ظلم پر عمل کیا قرآن کے حکم کو پسے پوش ڈال دیا حالانکہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد تھا وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا عَنْ ظَلَ اللَّهُ فَأُولَائِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ اور جو لوگ اللہ کے احکام کے مطابق فیصلہ نہ کریں وہ فاسق ہیں یعنی جناب عثمان بن ابو بکر حضرت عثمان کو اس آیت کے ذریعے سے فاسق کہہ رہے ہیں ہم نے اسے اس جرم کی سزا دی اور اسے قتل کر دیا تو اور تجھ جیسے اشخاص جو اس کی تعریف کرتے ہیں تو اللہ نے چاہا تو وہ ہمیں اس کے قتل کے گناہ سے پاک رکھے گا اور تو اس کے گناہ میں اس کا شریک اس کے گناہ میں یعنی حضرت عثمان کے گناہ میں شریک ہوگا اور تیرا انجام بھی اللہ وہی کرے گا کیا کرے گا یعنی جناب عثمان جیسا راوی کہتا ہے کہ اس سے معاویہ رضی اللہ کو غصہ آ گیا اور اس نے آگے بڑھ کر محمد کو قتل کر دیا پھر اسے گھدے کی خال میں لپیٹ کر آگ میں جلا دیا یہ وہ مظلوم صحابی ہیں کہ ان کا ذکر خود اہل سنت بھی نہیں کرتے ہم اگر کرتے ہیں تو پھر کہا جاتا ہے ہم نے توہمت لگا دی توہین کر دی آو اب ریلی نکالیں جب حضرت عائشہ کو محمد کے قتل کی خبر ملی تو انہوں نے تو انہیں اس کا بہت افسوس ہوا اس واقعے کے بعد حضرت عائشہ ہر نماز کے بعد معاویہ اور امر کے لیے بددعا فرماتی تھی اب آپ کیا حکم لگائیں گے حضرت عائشہ پر اگر آپ کہتے ہیں یہ چیز غلط ہے بلاخر آپ کی کتاب میں ہے آپ اسے چھاپیں ترجمہ کریں انٹرنیٹ پہ اپلوٹ کریں دنیا بھر میں اس کے انگلیش میں بھی ترجمہ کریں اگر کوئی شیعہ اس کو پڑ دے تو پھر آپ اسے قتل کریں گے اب یہاں پر موضوع آتا ہے کہ معاویہ بھائی تھا ام المومنین حضرت حبیبہ کا جناب حضرت محمد ابن ابو بکر بھائی تھے جناب عائشہ کے اب اگر یہ دونوں مائیں ہیں ام المومنین ہیں تو آپ نے لقب زبردستی دے دیا معاویہ کو مومنین کے مامو کا تو سوال کے پیدا ہوتا ہے کہ ان کو کیوں آپ نے فراموش کر دیا جناب حضرت محمد ابن ابو بکر کو یہ زیادہ اہم مامو ہونے چاہیے تھے کیونکہ حضرت عائشہ زیادہ اہم ہے یہ کتنی عجیب بات ہے کہ ایک مامو نے دوسرے مامو کو قتل کر دیا بلکہ کہنا چاہیے ایک مامو نے مامو جان کو قتل کر دیا کیونکہ جناب حضرت محمد ابن ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ علیہ وصلوات اللہ وسلام علیہ کا مقام قطعاً بہت بلند تھا اور بڑے مظلوم تھے وہ اب یہاں پر یہ ذہن میں رکھیں کہ جناب حضرت ام حبیبہ اب یہ بتاتے چلیں کہ کہا جاتا ہے کہ جی اصحاب کے بارے میں آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ وہ منحرف ہو گئے جناب ام حبیبہ کے شہر تھے جناب عبید اللہ ابن جحش یہ جناب ام حبیبہ اپنے شہر کے ساتھ ہجرت پر گئی تھی حبشہ وہاں جا کے ان کے شہر مسیحی ہو گئے تھے عیسائی ہو گئے تھے تصور کریں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم سے جانے والے اصحاب میں سے ان کے قریبی ترین فرد اور وہ جاتے ہیں اور عیسائی ہو جاتے ہیں پھر یہ بیوی اپنے شہر سے جزا ہو گئیں لہٰذا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ام حبیبہ سے شادی کی جب وہ واپس آئیں اب یہ ذہن میں رکھیں جناب ام حبیبہ معاویہ کے پاس چلی گئیں تھیں ان کی ساری ہمدردی اپنے بھائی کے ساتھ تھیں لہٰذا حضرت عائشہ کے بھائی کے ساتھ گو کہ وہ پہلے خلیفہ کے بیٹے تھے اور صحابی رسول تھے ان کے ساتھ نہیں تھیں اب جب ان کی قمیز آئی معاویہ نے بھیجی تو جناب عثمان کے گھر میں سب نے جشن منایا خوشی کی محفل منعقد ہوئی اور جناب ام حبیبہ نے ایک بکرے کے بھوننے کا حکم دیا اور وہ بھونا ہوا بکرہ یا بھیڑ ایک بھیڑ کے بھوننے کا حکم دیا کہ اس کو بھونا جائے اور بھونا ہوا بھیڑ بھیجا گیا حضرت عائشہ کے پاس اور ام حبیبہ نے فرمایا جناب ام حبیبہ نے فرمایا حضرت عائشہ سے کہ تمہارے بھائی کو ایسے ہی بھونا گیا تھا حضرت عائشہ کو اس چیز سے اتنی عذیت ہوئی کہ پھر انہوں نے زندگی بھر کبھی بھی بھنا ہوا گوشت نہیں کھایا آپ کے سامنے ہیں الولات والقضات اور اس کے ہے صفحہ نمبر تیز تو یہاں پر اس سنت کو ہم ڈسکس نہیں کرتے دوسری لائن کے آخر میں ہے باعصہ معاویہ بن خدیج بسلیم مولاہو علی المدینہ بشیورن بقتل محمد بن ابی بکر کہ معاویہ بن خدیج نے مدینہ بھیجا اپنے غلام سلیم کو خوشخبری لے کر کس کی قتل محمد بن ابی بکر کی ومعہو قمیز ابی بکر محمد ابن ابی بکر فدخلا بہی دارہ عثمان اور یہ قمیز لے کے داخل ہوا جناب عثمان کے گھر میں و اجتمع آل عثمان من رجال و نساء و اظہر السرور بقتل ہی کہ جناب عثمان کے تمام گھر والوں نے خوشی کا اظہار کیا کہ حضرت ام حبیبہ نے بھونا ہوا بھیڑ بھیجا اور کہا کہ اسی طرح سے تمہارے بھائی کو بھونا گیا تھا اگلا آپ کے سامنے حوالہ ہے حیات الحوان دمیری کا القبرہ کا اور وہاں پر بھی یہی کہ حضرت ام حبیبہ نے کہ جو ابی صفیان کی بیٹی ہے اور بعد میں واضح کر دیا کوئی اور نہیں بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زوجہ انہوں نے ایک بھیڑ کے بھوننے کا حکم دیا اور جناب عائشہ کے پاس بھیجا اور ان کو عذیت دینے کے لئے فرمایا تمہارے بھائی کو ایسے ہی بھونا گیا تھا فَلَمْ تَعْقُلْ عَائِشَةَ بَعْدَ ظَالِكَ شِوَاءً حَتَّى مَاتَتْ اور جناب عائشہ نے پھر کبھی بھی بھونا ہوا گوش نہیں کھایا جب یہاں تک کہ وہ دنیا سے رخصت ہوئی یہاں تک کہ وہ ماتت یعنی ان کو موت آگئی وَقَالَتْ حِنْ بِنتِ شِمْرَ الْخَضْرَمِيَّا رَعِتُ نَعِلَى اَمْرَتَ عُسْمَانَ بِنْ اَفْوَانَ تَقْبُلُ رَجِلَ مَعَاوِيَةَ بِنْ خُدَيْجِ وَتَقُولُ بِكَ اَدْرَكْتُ سَارِي کہ میں نے دیکھا کہ نائلہ کو یعنی جناب عثمان کی زوجہ کو کہ وہ پاؤں چوم رہی ہیں معاویہ بن خدیج کی اور کہہ رہی ہیں تمہارے ذریعے سے ہمیں انتقام نصیب ہوا ہے جناب عثمان کا تاریخ خمیز جل نمبر تین صفحہ نمبر ٹو تھرٹی نائن میں بھی یہ موضوع ہے اور تیسری لائن ہم پقط چوتھی لائن پڑھ دیتے ہیں فَشُوِيَ فَبَعْصَ إِلَىٰ أَعِشَ وَقَالَتْ حَا كَذَ شُوِيَ أَخُوكَ فَلَمْ تَعْقُلْ أَعِشَ بَعْضَ ذَلَكَ شِوَعًا پورا یہ موضوع ہے کہ بعد میں حضرت ام حبیبہ نے ان کے پاس بھیجا بھنا ہوا ایک بھیڑ اور کہا کہ ایسی تمہارے بھائی کو بھنا گیا تھا میرا تو زمان فی تاریخ ایان میں بھی یہی والا موضوع ہے اور یہاں پر دوسری لائن میں بہت ہی واضح لکھا ہے تیسری لائن میں بہت ہی واضح لکھا ہے دوسری لائن سے بہت واضح لکھا ہے تو یہ اسی کے بعد یہی والا موضوع ہے المنتظم میں اور یہاں پر یہ ریٹس ہائلائٹ کر دیا ہے کہ جناب ام حبیبہ نے جو بیٹی ہیں ابو سفیان کی انہوں نے حکم دیا کہ بھونا جائے ایک بھیڑ کو اور اس کو بھیجا جناب آئیشہ کے پاس اور کہا کہ ایسے تمہارے بھائی کو بھونا گیا تھا یہاں سے پتا چلتا ہے کہ کیا اختلافات تھے انہی اختلافات میں اور جنگوں میں اہل بیعت پر ظلم ہوا ہم اہل بیعت کے مسائب بیان کرتے ہیں اور یہی چیزیں آپ بیان کرتے ہیں لیکن آپ اس کو لکھتے ہیں چھاپتے ہیں باٹتے ہیں بیچتے ہیں انٹرنیٹ پر اپلوڈ کرتے ہیں لیکن اگر کوئی شیعہ بیان کر دے تو اپنی عوام کو اس عنوان سے کہ کہیں آپ سے وہ سوال نہ کر لیں تو آپ یہ پرابلم کیریئٹ کرتے ہیں آپ کی خدابن تبارک پہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہدایت فرمائے اور پھر گزارش انساری کتابوں کو بھی آپ بین کریں اور جو سزا ان کے چھاپنے والوں کو آپ دیتے ہیں وہی پھر آپ شیعوں کو بھی دیجئے گا ہماری دعا ہے کہ خدابن تبارک پہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کو محبت کے ساتھ رہنے کی توفیق عطا فرمائے وصلا اللہ علیہ محمد وآلہ الطاہرین